بسم اللہ الرحمن الرحیب اللہم افتح علینا حکمتک وانشورا علینا رحمتک یاد الجلال والی اقراب تو جی ناظرین طریقہ جدیدہ الجوز السانی کا آج ہم سبق نمبر اٹھائیس الدرس السامن والعشرونہ پڑھیں گے بہت ہی شارٹ سبق ہے ایک دو لفظ ہیں بقیہ اسی کے ہی طابق چلیں گے تو سب سے پہلے ہے فی یدی اشرت اقلام من میرے ہاتھ میں دس کلم ہے اشرت اقلام من اچھا تو اب میز سامنے اس کے رکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر کہتے ہیں وَعَلَى الْمِنْ دَدَتِ اَقْلَامٌ كَثِيرَةٌ اور میز پر ٹیبل پر بہت زیادہ کلم ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ پین ہے کلم ہے تو اب اقلام یہ جمع مقصر ہے تو اس کو ممن یہ وحی موننس کے حکم میں ہی شمار کیا جاتا ہے اور اسی مطابق ہی آگے اس کی جو صفت آئی ہے اقلامن کثیراتن بہت زیادہ کلم اچھا اب یہ میں اس کے ہاتھ میں ہیں دس تو اب یہ ہمیں تقریباً دس گیارہ سے لے کر بیس تک یعنی دس ہی بنتے ہیں تو یہ گویا کہ پریکٹس کروائیں گے کہ کس طرح گنتی بگرہ کی جاتی ہے اور کس طرح یہ سارے سیگے بدلے جاتے ہیں چینج کیا جاتے ہیں تو دس اس کے ہاتھ میں ہیں تو ٹیبل پر بہت زیادہ ہیں تو یہ ٹیبل سے ایک پکڑے گا پھر ایک پکڑے گا تو یوں پھر جتنا جتنا ہوتا جائے گا تو اس کو یہاں پر انہوں نے منشن کیا ہے تو اب ہاتھ میں دس ہیں تو کہتا ہے آخوزو ٹھیک ہے آخوزو انسورو کے وزن پرتا پھر اس کے اندر تعلیل ہوئی تو مدہ بن گئے آخوزو ٹھیک ہے یہ انسورو کے وزن پرتا سارا آخوزو تو پھر اس کے اندر محموز کا قائدہ لگا ٹھیک ہے یہ محموز الفا ہے آخوزا یا آخوزو تو بہرحال کہتا ہے میں کلم پکڑتا ہوں کالا من کالا من کی جو تنوین ہے یہ تقلیل کیلئے یعنی کم از کم ایک تو میں ایک کلم پکڑتا ہوں لیتا ہوں ٹھیک ہے آخوزو پکڑنا لینا تو میں پکڑتا ہوں لیتا ہوں یعنی ٹیبل سے وَعُدِیفُهُ اور اس کی اضافت کرتا ہوں یعنی اس کو ملاتا ہوں اِلَا مَا فِي يَدِي اس میں اس کی طرف ملاتا ہوں جو میرے ہاتھ میں ہے اور ہاتھ میں اس کے کتنے تھے دس تو دس اور ایک یہ جو بھی ملا رہا ہے کتنے ہوگے گیارہ تو پھر اسی کو آگے کہتے ہیں فَيَكُونُ مَا فِي يَدِي تو میرے ہاتھ میں کتنے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں آحاد آشارہ کل من کتنے گیارہ اب یہ بھی یاد رکھیں میں بارہ پہلے برز کر چکا ہوں آحاد آشارہ یہ گیارہ ہے تو آخر والا کہا ہے تیس آتہ آشارہ تو یہاں تک یہ جتنے بھی ہے نا آحاد آشارہ اور آخر تک تیس آن یعنی انیس تک تو یہ جتنے بھی دونوں حروف ہیں نا آشارہ آشارہ اور سات میں جو لگیں گے شروع والا تو یہ مبنی پر فتح ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں آحاد آشارہ ہے سلاسات آشارہ اربات آشارہ لیکن جو اثنا آشارہ نا بارہ تو اس کا جو پہلا جز ہے نا اثنا یہ مورب ہوتا ہے یہ اثنائی اثنا ٹھیک ہے یہ چینج ہوتا رہتا ہے بقیہ آحاد آشارہ ہی آئیں گے جو گیارہ سے لے کر انیس تک اچھا اب گیارہ ہو گئے تو اب گیارہ میں ایک اور شامل کرنے کے لئے کہتا ہے آخوزو کالا من ثانیا میں دوسرا کلم پکڑتا ہوں ٹھیک ہے یعنی پہلے کے بعد ایک اور پکڑتا ہوں یہ دوسرا اس کو مراد ہے تو پھر اسی طرح جملہ کے ترجمہ کریں گے تو وہ بارہ ہو جائیں گے پھر کہتا ہے میں تیسرا کلم پکڑتا ہوں پھر اس کو ملاتا ہوں ٹھیک ہے ترجمہ آپ نے خود اب کرنا سارا تو ترجمہ میں تو ایک جملہ تھا جو اوپر والا آپ نے سیکھ لیا بقیہ اس کی اضافت اس نے کرنی ہے مزید پکڑ کے تو آخوزو کالا من رابین میں چوتھا کلم پکڑتا ہوں ٹھیک ہے آگے اسی طرح پانچمہ چھٹا ٹھیک ہے ساتمہ آگے آجیں آٹھمہ سامین آٹھمہ اچھا آگے نوہ جو پکڑتا ہے نائنٹھ نمبر تو اب اس کو جب ملائے گا تو کتنے ہو جائیں گے نیس ٹھیک ہے تساتہ آشارہ کلمن اچھا اب آخر میں کہتا ہے آخوزو کالا من آشارن میں دسمہ کلم پکڑتا ہوں وَعُدِفُهُ إِلَا مَا فِي يَدِي فَيَكُونُ مَا فِي يَدِي عِشْرُونَ کلمن یہ بھی اسی طرح اب اس کے آگے مشق ہے تَوْمَرِينٌ شَفَحِيٌ وَكِتَابِيٌ یعنی جو مشق ہے یہ بھی دونوں صورتوں میں کرنی ہے یعنی لکھ کر بھی اور زبانی بھی اچھا جی کہتے ہیں کم کالا من فی جدی میرے ہاتھ میں کتنے کلم ہیں کم اخلہ کا تمہارے کتنے بھائی ہیں کم کورسی یعنی فی الغرفہ یعنی کمرے میں کتنی کورسیاں ہیں کم غسنا فی حاضی شاجراتی اس درخت میں اب یہاں پر فی کا تجمہ اگر اسی طرح کریں گے تو پھر تجمہ تھوڑا سہی نہیں بنے گا کم غسنا فی حاضی شاجراتی اس درخت میں کتنی ٹہنیاں ہیں تو یہ اس سے بہتر یہ ہے فی بمعنی علا کر لیں یعنی اس درخت پر کتنی ٹہنیاں ہیں اس طرح بھی کر سکتے ہیں اچھا اگر کہتا ہے کم کتابن علا من دادتی میز پر کتنی کتابیں ہیں کم ارنبن اندکا تمہارے پاس کتنے خورگوش ہیں خورگوش نہیں خورگوش خورگوش ریبٹ کم طفلن فی الحدیقتی بغیچے میں کتنے بچے ہیں کم حسانن فی المیدانی میدان میں کتنے گھوڑے ہیں حسان اب آگے ہے کم طالبن فی صفی صف یعنی درجے میں ٹھیک ہے کلاس روم ٹھیک ہے یہ عربی میں صف کہتے ہیں تو صف میں یعنی کلاس روم میں درجے میں کتنے طلبہ ہیں ٹھیک ہے طلبہ علم ہیں کم فیلن ٹھیک ہے فیلن ہاتھی کو کہتے ہیں فیل اچھا کم فیلن فی حدیقت الحیوانی حدیقت الحیوان بولتے ہیں یہ چڑیہ گھر کو ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ کہتے ہیں چڑیہ گھر میں کتنے ہاتھی ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے سوالات تھے اچھا آگے انہوں نے دیا ہوا ہے کہ اُدیفُ يَقُونُ میں ملاتا ہوں جس طرح اوپر گزرنا ملانا اضافہ کرنا تو میں ملاتا ہوں تو کتنے ہو جاتے ہیں گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ ٹھیک بیس تک تو یہ سارے جو آداد تھے کہتے ہیں الادادو مال مذکر یہ جو آداد ہیں یہ مذکر کے ساتھ تھے یعنی کلمن یہ مذکر ہے تو یہ جو سارے ہیں مذکر کے حساب سے یعنی اہد آشارہ کلمن ٹھیک ہے تو کلم مذکر ہے تو یہاں پر اسی کو انہوں نے ذکر کیا جو اگلا سبق آئے گا تو وہاں پر یہ اسی انداز میں مثال تھوڑی سے چینج کر کے مؤنس کی گنتیاں میں سکھائیں گے تو یہاں تک کتنے الفاظ ہم نے سیکھ لیا ہیں کہتے ہیں اربعومیات چار سو واحدہ وسیتون سیتون ساٹھ کو احدہ موننس ایک یعنی چار سو اکسٹھ الفاظ ہم نے یہاں تک کلمیں جو ہے مفردات کی صورت میں سیکھے ہیں بکیہ جو عبارتیں وغیرہ جملے وغیرہ تھے وہ الگ باتیں ٹھیک ہے تو جی ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا سبق ملتے ہیں اگلے آخری سبق میں تب تک اللہ حافظ اللہ نگے بان